دوستو ہماری دنیا میں ٹائلینٹڈ لوگوں کی کمی نہیں ہے یہاں ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہوتا ہے آپ نے بھی بہت شہروں میں ٹائلینٹڈ تماشاہی دیکھے ہوں گے جو اپنے ٹریکس پرفوم کر کے بہت لوگوں کا دھیان اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں آج کی اس وڈیو میں میں آپ لوگوں کو امیزنگ اسٹریٹ پرفومرز کے بارے میں بتاؤں گا جن کی پرفومنس کو دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے تو جانے شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ وڈیو کو دوستو آپ نے الہ دین کی چراغ کے بارے میں تو سنا ہوگا جس میں سے ایک جن نکلتا ہے ایسی ہی ایک اسٹریٹ پرفومر بھی ہیں جنہیں ریال لائف جنی کہتے ہیں یہ ایک لیم سے اٹیجڈ ہو کر زمین سے کچھ فیٹ اوپر ہوا میں کھڑے ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ اسی چراغ میں سے نکلے ہوں جو ان کے پاس رکھا ہوتا ہے یہ پرفومنس سے کئی سال سے دکھاتے آ رہے ہیں اور یہ انٹرنیٹ پر بھی کافی فیمس ہیں آج بھی لوگ ان کی پرفومنس دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں نمبر ٹو رننگ سوفا دوستو ایک چینل لینڈر کے رہنے والے ایک مانٹر میکینک ہیں جو گاریوں کو اس طرح سے موڈیفائیڈ کرتے ہیں کہ سب حیران رہ جاتے ہیں انہوں نے اپنے ٹیلنٹ کو دکھاتی ہوئے کئی ویلڈ ریکارڈ بھی بنائے ہیں یہ جب اپنی کار کو لے کر روڈ پر جاتے ہیں تو ہر کسی کا دھیان اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں دوستو اس کار میں انہوں نے اپنی ضروریات کی ہر ایک چیز رکھی ہوئی ہے جیسے اس ٹیرنگ میں پلیٹ لگی ہوئی ہے جس میں وہ کھانا کھا سکیں اور بھی بہت سے چیزیں ہیں جو آپ کو اس سوفا کار میں دیکھنے کو مل جائیں گی ایسی ہی انہوں نے ایک سور پر چلنے والا پلنگ بھی بنایا ہے نمبر تری ٹرانس فورمر دوستو اپنے ٹرانس فورمر اور ریبورٹ کو کئی موویز میں دیکھا ہوگا جو کسی کا بھی شیپ لے لیتے ہیں اب دیکھئے اس گاڑی کو جو کوئی گاڑی نہیں بلکہ ایک انسان ہے یہ ایک گاڑی بن کر سر کو پر پرفرم کرتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ٹرانس فورمر کار بنانے کے لیے 800 دولار حرج کیے اور ان کو یہ گاڑی والا کیسٹوم بنانے میں ایک مہینے سے زیادہ کا وقت لگا جب یہ پرفرمانس روڈ پر دکھاتے ہیں تو لوگ اپنے کام کو چھوڑ کر ان کی پرفرمانس دیکھنے آ جاتے ہیں اور لوگ ان کو ایک کار کی طرح دیکھنے پر کافی حیران ہو جاتے ہیں نمبر فور اسٹیچو دوستو اب میں لیے ان چناب سے جو خود کو ایک اسٹیچو کی طرح تیار کر کے روڈ پر کھڑے ہو جاتے ہیں یہ ایک ایسے اسٹیچو بنتے ہیں جیسے یہ بہت جلدی میں ہو یا ان نے کہیں جانا ہو ان کو دیکھ کر سب حیران ہو جاتے ہیں یہ اپنے کپڑے بالوں اور ٹائکوں بھی اس طرح بناتے ہیں جیسے ہوا میں اور رہے ہوں انہیں رشنگ مین کا نام بھی دیا گیا ہے نمبر فائی فوٹبال دوستو فوٹبال ایک بہت ہی انٹرسٹنگ گیم ہے آپ نے بھی کبھی نہ کبھی فوٹبال کو کھیلا ہوگا کچھ لوگ تو اس گیم میں بہت ہی ماہر ہوتے ہیں مگر اب ملیے اس شخص سے دوستو اس کو فوٹبال کھیلنے کا بہت شوک ہے یہ سڑک کے کنارے لگے ہوئے ٹاور پر چڑھ کر فوٹبال سے ایسے کرتب کرتا ہے کہ لوگ بستار یہیں بجاتے رہتے ہیں جو کوئی بھی اس شخص کو دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کیونکہ ٹاور پر اتنا اوپر چڑھ کر ایسے کرتب کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے دوستو یہ آج بھی ایسے کرتب دکھا کر لوگوں کو خوش کرتا رہتا ہے اور لوگ اسے پیسے بھی دے دیتے ہیں نمبر سکس دوستو آپ سب نے پیانو یا اور کئی انسٹرومنٹ سے بجنے والا میوزک سنا ہوگا لیکن کچھ لوگ اتنے ٹائلینٹڈ ہوتے ہیں کہ انہیں انسٹرومنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی دوستو اب ملیے اس شخص سے جو پانی کی گیلاس سے میوزک کیریٹ کرتا ہے یہی میوزک کیریٹ کرنے کے لیے تین تیس ایک ہی جیسے گیلاس کا استعمال کرتا ہے جن میں ایک ہی مگدان میں پانی بھڑا ہوتا ہے نمبر سیون دوستو اب اس شخص کو دیکھئے جو ایک منٹر سے بنی ہوئی گولڈ رنگ پر پرفرم کرتا ہے اس رنگ سے وہ تارہ تارہ کی ٹریکس دیکھاتا ہے اور لوگوں کو انٹرنٹین کرتا ہے یہ دیکھنے میں جتنا آسان لگتا ہے اصل میں اس سے بھی زیادہ مشکل ہے دوستو آپ سب کو ان سب بندوں میں سے کون سب بندہ کا مال کا لگا کمنٹ بوکس میں اپنی رائکہ ایسار ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل ایکوہ انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ تک پہنچائیں ملتے ہیں کسی اور دلچسمن معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ